السلام علیکم ویوریز ویلیکم تو حیاتی نیل کیز آج کا ٹاپک ہے ہمارا کریمنہ سائیکلوجی سے الیٹی جس کے اندر ہم بات کریں گے سوشیلوجیکل تھیوری کے بارے میں تو چینے اس کا اغاز کرتے ہیں بسم ارحمن الرحیم رب بھیجتنی علماء دوسری تھیوری جو تھیں وہ بسیلی فوکس کرتی تھی پرسنل ان ایڈیکوینسی پر مثال کے طور پر بائیلوجیکل تھیوری سائیکلوجیکل تھیوری مگر یہ پہلی تیوری تھی جو بات کہتی تھی external causes کے اوپر یعنی social factors کے اوپر جو crime کو cause کرنے میں محمد و معاون ثبت ہوتے ہیں تو چلیں ہم اس کی statement دیکھتے ہیں This theory states that the living conditions جتنی بھی ہماری living conditions ہیں مثال کے طور پر وہ ہماری hygiene ہو گئی یا پھر ہمارے ایک healthy معاشرے کے بارے میں ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے cultural conflicts ہیں ہمارے social factors ہیں مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں پیسے کی کمی ہونا اس کے ساتھ ساتھ ادل و انصاف نہ ہونا انجسٹس ہونا یہ سب چیزیں cause کرتی ہیں crime اس کے بعد ہم اس کی classification دیکھتے ہیں تو this theory was divided into two classes first one is the ecological theory and second one is the structure theory تو چلیں ہم سب سے پہلے ecological theory کو discuss کرتے ہیں this theory was first time proposed by Clifford in 1929 the theory stated that he attributed crime as the disordered neighborhood or unhealthy living environment اس نے کہا تھا basically کہ جو crime ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو living environment ہے وہ unhealthy اب unhealthy سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ pathogenز ہوں گے یا پھر یہ اس میں sanitary conditions خراب ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ ہمارے environment کے اندر injustice ہو رہا ہے ہماری environment کے اندر ہر ٹائم ہم جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہماری surroundings میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے criminal activities کے اندر involved ہیں جیسا کہ میں نے اپنی attitude پہلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ formation of attitude کے اندر socialization میں ایک process ہوتے جس کو ہم مارڈنگ یا مولڈنگ کہتے ہیں اس process کے اندر ایک پرسن اپنے گردو نوا کے لوگوں میں سے کسی ایک ideal شکسیت کو اپنا idealize کر لیتا ہے اور اس کی پہروی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح اس کے attitude کو imbibe کرنا شروع ہو جاتا اور اپنا attitude فرم کرتا ہے تو اگر ہمارے environment میں ہی اچھے لوگ نہیں ہیں ہمارا environment unhealthy ہے ہر ٹائم اس میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے ہمارا attitude بھی ویسا ہی بنے گا اگلی بات ہم کہتے ہیں structure theory کے بارے میں it was proposed by Sutherland in 1939 the theory stated that crime is the outcome of the partnership of social influence and the criministic norms norms ہم کہتے ہیں رسم و رواج کو تو اس نے بیسکر یہ کہا ہے کہ crime ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کچھ social influence ہے یعنی society جو ہے کچھ غلط کر رہی ہے جس کی وجہ سے crime جو ہے وہ cause ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس نے کہا تھا کچھ criministic norms ہیں یعنی criminals نے خود سے کچھ ایسے rules بنا رہی ہیں کچھ regulations بنا رہی ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہ crime کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یعنی کچھ groups ایسی ہیں جو کہ اپنے فیور کی چیزیں بنائیں گے اور باقی سب کے جو حق ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سے بات ہے اپنا حق حاصل کرنے کیلئے لوگ criminal activities کے اندر ملوث ہو جائیں گے ان میں آپ کو کہنا جاؤں گی پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیوز کو پورا دیکھیں we need more watch hours تو ہماری مدد کریں شکریہ اللہ حافظ